اللہ الرحمن الرحیم ہم بیان کر رہے ہیں حقیقی اور تخلیقی اصلاح تو آج ہم ذکر کریں گے سعد بن ماز یہ ایک صحابی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے یہ وہ صحابی ہیں جس کے جنازے پہ آپ نے ستر تکبیر نماز جنازہ پڑھی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے تو آپ نے فرمایا یہ وہ صحابی ہے جس کے جنازے پہ ستر ہزار ملائکہ شامل ہوا خود پیغمبر خدا نے قبر میں اتارا تلقین پڑھی جنازہ پڑھا پھر پیغمبر پریشان ہوئے یا رسول اللہ وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا میرے صحابی کو قبر تنگ کر رہی ہے کیونکہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا دوسرا ہم بیان کریں گے لے پالک بچے کا جیسے آج کل سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ فلان خاتون نے ایک بچے کو اٹھایا زلزلہ میں اب وہ بچہ جوان ہو گیا ہے تو جب وہ بچہ جوان ہو گیا ہے تو اس پالنے والی ماں کو چاہیئے اس بچے سے جدا رہے اس کے کمرے میں نہ سوئے اس کو گلے نہ لگائے ہاتھ نہ ملے پالا ضرور ہے لیکن وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے بیٹا وہ ہوتا ہے جو دودھ پیئے لے پالک بچہ اگر جوان ہو جائے تو ماں اسے الگ ہو جائے اسے طرح اگر اس کی پہلے بچیاں ہیں تو وہ بھی اس سے الگ رہیں نہ کہ ان کا بھائی ہے بلکل ان کا بھائی نہیں ہے اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے جو پہلے اس گھر میں بچیاں موجود تھیں ان سے اس لے پالک بچے کا رشتہ ہو سکتا ہے پالنے کی وجہ سے کوئی بچہ بیٹا نہیں ہوتا بلکہ وہ لے پالک کی بچہ اسمجھتی ہے مولا امیر علیہ السلام سے ایک مند نے پوچھا یا علی میں نے ایک کتہ پالا ہے ایک عجیب الخلقت ایک بچہ ہے جو ریور میں ہے نہیں پتا چلتا وہ کتہ ہے نہیں پتا چلتا وہ بکری ہے یا بھیڑ کا بچہ ہے تو اس کا آدھا دھڑ حلال جنور کا ہے آدھا حرام کا آپ نے فرمایا اسے بولتا دے اگر حلال جنور کی طرح بولے آواز نکالے تو وہ حلال ہے اگر حرام کی طرح کا تو حرام ہے کہا جی کبھی وہ حلال کی طرح کرتا ہے کبھی حرام کی طرح تو مولانا فرمائے اس کے آگے گوشت ڈالو پھر چیک کرو اگر وہ کھانے لگ جائے تو حرام جنور ہے کہا مولا یہ چیک ہے کبھی وہ کھاتا ہے کبھی وہ نہیں کھاتا پھر مولانا فرمائے آپ اس کے آگے پانی رکھو اس کو دیکھو پانی کس طرح وہ پیتا ہے حلال جنور کی طرح یہ حرام کی طرح جب وہ کہتا ہے کہ مولا یہ بھی عزمات چکا ہوں تو مولانا فرمایا پھر اس کے آگے اس کو زبا کرو اس کے اندر سے اگر اوجری نکلے تو حلال ہے اگر نہ نکلے تو حرام ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا و سلام